سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک اور نئے ویڈیو میں آج کے ویڈیو کے اندر ہم بھی یہ پرثم ورس کا جو آپ کا سلیبس ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے یہ سلیبس جو ہے پنڈی دین دیال انیورسٹی کے لئے رہے گا ناگی راستان انیورسٹی کے لئے اس میں ہم اتیاز دارنیتی بیگان اور ہندی سائٹی ہندی انوارے اور ہندی جو انگلیس ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے کہ آپ کو ان سبجٹ کے اندر کیا کیا پڑھنے پڑھیں گے کیا آپ کے پارٹ رہیں گے کیس آپ کا پیپر آئے گا اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے سب سے پہلے ہم اتیاز کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو بی ایف ایسٹیر کے اندر آپ کو اتیاز کی دو پوستہ کی چلتی ہیں ایک کا نام رہتا ہے بھارت کا اتیاز اور دوسری پوستہ کا نام رہتا ہے راجستان کا اتیاز بھارت کا اتیاز ہے یہ پرارم سے بارہ سو تک رہے گا اور یہ سرمہ بیاس کی آئے گی اور یہ پنڈی دین دیال انوارسٹی کے لیے اب آپ یہ اس کا اتیاز کا ایف آگ ہے اور اس کا بے باگ ہے وہ راجستان کا اتیاز رہے گا ٹھیک ہے اس کے دو باگ ہوتے ہیں پہلا بھارت کا اتیاز دوسرا راجستان کا اتیاز تو اب ہم بھارت کے اتیاز میں آپ کو کیا کیا پڑھنا پڑے گا کون سے پارٹ ہے کون سے چپٹر ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کے مہتبون ادیائے رہیں گے سب سے پہلا آپ کا بھارت کا اتیاز ہے پھر بھارت میں پراغیتی حاسیق سینس کرتی کا سرویکشن رہے گا سندو سرسپتی سبیتہ رہے گی ویدی کیوں گے رہے گا ٹھیک ہے پھر پانچ کا چپٹر بھارت میں لو یگن سینس کرتی رہے گی چھے کا جنپدیں مہا جنپد رہے گا سات کا نندم مگت سمراجے کا اوڈے جیندرمیں بودرم رہے گا پھر مورے سمراجے 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 سوک اس کا دھم موریوں کا راجے ہیں پرساسن مورے کالین ساماج ہیں سینس کرتی تیرہ کا مورے اتر کالین بھارت اور چودہ کا چپٹر ہے وہ کسانونس کا ہے پندرہ کا مورے اتر کالین ساماج ہیں سینس کرتی اور سوڑا کا سنگمیوگ اور سترہ کا چپٹر جو ہے گوپت سمراجے ہیں گوپتوں کی پرساسنک سینس دائیں اٹھارا کا چیپٹر رہے گا گپت کالی سماز اور سینس کرتی انیس کا چیپٹر ہے سات سو پچاس اسوی تک اتر گپت کال بیس کا اپلو اور چالوکو کے اپلب دیا اکیس کا تری پکشے سنگرس بائیس کا سامراجی وادی چول اور ان کے اپلب دیا تیس کا سات سو پچاس سے لے کر بارہ سو اسوی کے مددے سانس کرتی چیون کا سرویکشن تو یہ جو وشے بستو تھی یہ جو ادیائی تھے وہ تھے بھارت کی اتیاز کے اتیاز کی جو پہلی بستگ ہے بھارت کا اتیاز اس کا سلیبس ہے اب اتیاز کی دوسری بستگ ہے جس کا نام ہے راجستان کا اتیاز یہ پنڈی دین دیال انیورسٹی کے لیے اور اب آپ کو اس میں کیا پڑھنا پڑے گا یہ دیکھ لیجئے اس کی وشے بستو کیا ہے پہلا جو ٹوپک رہے گا وہ رہے گا راجستان کے اتیاز کے سروتوں کا سرویکشن اس میں آپ کو دیکھیں یہ پرسن بھی ہے مکھے مکھے پرسن بھی دکھائے گئے ہیں دوسرا جو ٹوپک رہے گا راجستان میں پوروہ پاسران کالی نے مدد پاسران کالی سنس کرتی ہے اس کے بعد جو تیسرا چیپٹر رہے گا کالی بھنگا سنس کرتی کی وشیشتہ ہے چوتھا جو چیپٹر ہے وہ راجستان میں متیسی جنپد ایو گھنٹان ترک جاتی ہے پانچ کا چیپٹر راج پوتو کا اوڈے اور جو چھے کا چیپٹر ہے وہ گوہیلو گوزر ایم چہہ مانو کا اتکرشیں وشتار سات کا چیپٹر میں راجستان میں مسلم آکرمنوں کا راجبود پرتی رو ٹھیک ہے اور جو آٹھ کا چیپٹر رہے گا وہ سبتن ترتا کے لیے چندر شین کے پریاس اور سوائے جے سنگھ کا یوگدار نو کا چیپٹر رہے گا راجستان کی تیاس والی بستق میں دس کا چیپٹر ہے جہ دس کا چیپٹر ہے راجستان میں سماج ایم سینس کرتی کی پرموک وشیشتہ ہے اور گیارہ کا چیپٹر ہے میرا ایم دادو بارہ کا چیپٹر رہے گا کلا اسطاپتے درگ اسطاپتے اور منتی یہ اس کے جو نیچے پرسند دیئے گے یہ نمنا آتمک پرسند ہے اور تیرہ کا چیپٹر راستان میں مراتھا کرمن ایم ان کا پرواب چودہ کا چیپٹر رہے گا بریٹیس پربوطوے کا سویکار ایم اس کے پرینام اٹھارہ کا چیپٹر ہے وہ رہے گا اٹھارہ سو اٹھارہ کے بسجات پرساسنی کے ایم نیایک پریورتن سوڑہ کا چیپٹر رہے گا آپ کا ساماجک پریورتن سترہ کا چیپٹر رہے گا آرتھک پریورتن بھورا جسوے نمک ایم افیم یا پار پر بریٹیس ایک آدھکار پھر اٹھارہ کا چیپٹر راستان میں اٹھار ستیان کی کرانتی کا بھی بلگ انیس میں راستان میں آریے ساماج کا پروباو اور بیس کا جو رہے گا ٹوپی گو رہے گا کرس کی آندولن جنزاتی آندولن اور راستان پرزامنٹلوں گا گھٹھن اور سوادینتا سنگراہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کو سلیبس بتایا گیا ہے یہ راستان کی اتیاس والی پستک کا اس سے پہلے بھارت کی اتیاس والی پستک کا بتایا گیا تھا ٹھیک ہے بی اے پرثم ورش میں اتیاس کی آپ کی دو پستکیں چلیں گی ایک کا نام رہے گا بھارت کا اتیاس اور دوسری کا نام رہے گا راجستان کا اتیاس دونوں کے پیپر الگ الگ ہوں گے اے باکہ پیپر الگ ہوگا اور بے باکہ پیپر الگ ہوگا ہم نے اب اتیاس کی جو سلیبس اس کی چرچہ کر لی اب ہم کرتے ہیں راہ نتی بگیان کی سلیبس کی چرچہ تو راہ نتی بگیان کا سلیبس بھی دیکھ لیتے ہیں اتیاس کی طرح ہی راہ نتی کے اندر بھی آپ کی دو پستکیں چلیں گے پہلی پستک کا نام رہے گا راہ نتی بگیان کے مولادار اور جو دوسری پستک ہے اس کا نام رہے گا راہ نتی راہ نتی بیچارک ٹھیک ہے بھارتی بیچارک رہیں گے راہ نتی کے پرتینی بیچارک پولٹیکل تنکرس ٹھیک ہے یہ دوسری پستک کا نام ہے اور پہلی پستک کا نام رہے راہ نتی بگیان کے مولادار ساری ڈوکٹر بخرا جین کی ہے اور پنڈیت دین دیال انویسٹی کے لئے ٹھیک ہے تو اس کا سلوہ سے دیکھ لیجی آپ اس کی کیا وشہ بستو رہنے والی ہے اس میں آپ کو راہ نتیوی جان کی پریباسہ پڑھنے پڑھے گی پہلا ٹوپک ہے اور پھر راہ نتیوی جان کا چہتر ایم پر کرتی دوسرا ٹوپک ویوارباد اتر ویوارباد پانچ کا ٹوپک انتر انو سات مات پک اور پھر راہ نتیوی جان کا نیے سماج ویجانوں سے سممند چہ کا جو ٹوپک رہے گا وہ سکتی کی دار نہ رہے گی سات کا ٹوپک جو ہے ستہ ہے آٹھ کا ٹوپک راہ نتیوی جان کا نو کا راہ نتیوی جان کا دونی کرن دس کا راہ نتیوی جان ویقاس اور گیاراک ٹوپک رہے گا لوگ تنتر اور ادینائی تنتر یہ گیاراک ٹوپک رہے گا پھر آتا ہے دباب سموئے پرتی نہیں دیتو ہے کیسی دانت اور پندرہ ٹوپک رہے گا ویدی کا ساسن اور سویدان واد سوڑا ٹوپک رہے گا وہ سرکار کے انگے بیوستہ پکا ہے سنگٹھن اور کاری رہیں گے بیوستہ پکا کی سترہ گزو ٹوپک اس میں کاری پالی کا سنگٹھن کاری اور آدھونک پرورتیاں اٹھارہ گزو ٹوپک ہے وہ نیائے پالی کا اس کے کاری گزو ٹوپک رہے گزو ٹوپک رہے گزو ٹوپک رہے گزو ٹوپک اگر آپ کو کیا کیا ٹوپک پڑھنے پڑھیں گے یہ بھی ڈاکٹر بکھرات جین کی ہے اور اپنڈی دین تیارن یونیورسٹی کے لیے اس کی وشیبستو دیکھ لیجی اس میں آپ کو مننو پڑھنا پڑھے گا کوٹیلے ہے سکر ہے راج راہ موند رائے ہے سوامی دیانند سرسوٹی ہے کوپال کرشن گوکلے ہے لوکمانی تیلک گاندی جی ہے جوالا نیرو ہے ڈوکٹر بیم راہ ایمیڈکر ہے اور جے پرکاس ناریڈ ہے بیوی کانند ہے احمد خا ہے ڈوکٹر راہ منور لوئیا ہے عبدالکلام ہے دین دیال اپایدائی ہیں ڈادا بھائی نورن جی اور ارون کو جیسے ٹوپک آپ کو اس میں پڑھنے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو راہ نتیو گیان میں بھی آپ کی دو پوچھتے کی چلیں گے پہلے کا نام ہے بھارتی راہ نتیو گیان کی مورادھار اور دوسری کا نام ہے پڑھتی نتی بھارتی راہ نتیو گیان میں بھی دو پیپر ہوں گے اب ہم بات کر لیتے ہی ہندی سائیتے میں آپ کو کیا کیا پڑھنا پڑھے گا کونسی چیپٹر ہے کونسی پوچھتک آتے ہیں اس کے بارے بھی ہم چٹچا کر لیتے ہیں اب ہندی سائیتے میں جو آپ کا ایک اپنیاز چلتا ہے جس کا نام ہے آپ کا بنتی اور اس کی رچنا منو بندھاری نے کی تھی اس میں آپ کا بنتی جو ہے ایک اپنیاز چلے گا ٹھیک ہے یہ پوچھتک ہے آپ کا بنتی اس کا پیج دیکھ لیجی آپ پنڈی دین دیال انویشٹی کے لیے دوسری پوچھتک چلتی ہے آپ کی عادی کال اور بکتی کال اس میں پدے بھاگ بھی سامل کیا گیا ہے اس میں آپ کو عادی کال کی پرورتیاں بکتی کال کی پرورتیاں ان کی وشیشتہ ان کے مہترپون قوی ان کی پرمک رچنا ہے آپ کو یاد کرنی پڑھتی ہیں آپ اس کا سلویس دیکھ لیجی پہلا جو ٹوپک آپ کا ہے اندیس آئیتے کا احتیاس آدھیکال کی بکتی آدھیکال اور بکتی کال یہ پہلا ٹوپک آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ پدے بھاگ پڑھنا پڑھتے ہیں اس میں ڈولا مارو ردوہ ہے ودیہ پتی ہے چندر بردائی ہے کبیر داس ہے یہ اس دیسے ٹوپک آپ کو پڑھنے پڑھیں گے پھر آتے ہیں مہاکوی سوڑ داس ہے گو سوامی تلسی داس ملک محمد جائسی میرہ بھائی رسکال اب آدھیکال بکتی کال اور اس پدے بھاگ کو ملا کر اور آپ کا بندی پدے بھاگ کو ملا گئے اس کا آپ کا ایک پیپر ہوگا دوسرا پیپر جو ہوتا ہے وہ آپ کا اس پستک کا ہوتا ہے جو گردے ساگر ہے اس میں آپ کو کہانیا وغیرہ پڑھنی پڑھتی ہیں اور یہ پڑھنی دین دیال انیورسٹی کے لیے اس میں آپ کو چندر درسرمہ گولیری کی اس نے کہا تھا پریم چند جی کی پسکی رات ہے جیسے پرسات کے آکاس تھی پہ پاجیو ہے پھنی شرات تیسر رکھر رسم ہے اور موند راکیس کی ملوے کا مالک ہے امرکان جی جن کی جوک ہے اور نیربل برما پرندے ہریونس رائے بچن کی ڈائیری اور سچی دادن ہرانند واشین اگے کا وسند کا گردود ترمبیر وارتی کا یاترہ برداند جس کا نام ہے ٹھیلے پر ہمالے رام ورکس بینی پوری کا ریکہ چی ترہ جس کا نام ہے سبان کھا یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا اندی سائیتے کے اندر تین پستگیں چلتی ہیں آپ پھر سے دیکھ لیجئے اس کا سلیبس دیکھ لیجئے گدے بھارت کا گدے بھارتی کا اس میں سلیبس ہے گدے ساغر کا سلیبس ہے اندی سائیتے کے اندر اور یہ دوسری پستگ ہے جس کا نام آدھیکال بکتی کال ہے تیسری پستگ رہے گیا آپ کا بنتی جو ایک اپنیاس ہے ہنڈی سائیتے میں بھی آپ کے دو پیپر ہوتے ہیں ایک پیپر اے باک کا رہے گا دوسرا پیپر بے باک کا رہے گا ٹھیک ہے اسٹری پولٹکس اور ہنڈی سائیتے جو ہیں یہ آپ کے بی اے پرثم ورش میں مول سبجیکٹ رہتے ہیں باقی ہنڈی اور انگلیس میں آپ کو شرف پاس کرنا پڑھتا ہے اس کے نمبر آپ کے پرنات میں نہیں جوڑ جائیں گے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں آپ کو ہنڈی انوارے میں کیا کیا پڑھنا پڑھے گا اور انڈی انگلیس میں آپ کو کیا کیا پڑھنا پڑھے گا ہنڈی انوارے میں آپ کی دو پستکیں چل گئی پہلے کا نام ہے گدے بھارتی اس میں گدے بھاگ آپ کو پڑھنا پڑھے گا ہے پنڈی دین دیار انورسٹی کے لیے اب آپ اس کا سلیوش دیکھ لیجئے اس میں آپ کو پریمچن کی کانیا ہے اور اُسا کی باپسی اگے کا وسند کا کر دودھ جو سنسمنڈ ہے مہادی ورما کا گیسہ جو ایک ریخہ چیتر ہے اور سنی سب سے سندر گر ہے اور سردار پونسنگ کی آچن کی سبیتہ میں ایک دودھ کی پستک آج بھی کھرے ہیں تالاب یہ آپ کو جو ہے اس میں کانیا وغیرہ پڑھنی پڑھیں گی ٹھیک ہے پستک دیکھ لیجئے آپ گدے بھارتی ہے اور یہ ہندی انوارے کی رئے گی ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو نمبر ہے وہ آپ کی پرناک پہ نہیں چھوڑ جائیں گے آپ کو صرف اسے پاس ہی کرنا پڑتا ہے یہ آپ پہ فرسٹ ایر میں پاس کر لیتے ہیں تو سیکنڈ ایر میں ہندی انوارے آپ کے ہٹ جاتی ہیں پھر آپ کو فائنل میں ہندی انوارے کا پیپر نہیں دینا پڑتا ہے اب اس کا دوسرا باغ ہے وہ پدے چینی کا اس میں آپ کو اس کا پدے باغ پڑھنا پڑتا ہے پدے میں آپ کو کبیر داس ہے سور داس ہے اور اس کے بعد آتا ہے گو سوامی تلسی داس میرہ بھائی رہے گی رسکان رہے گا رہی میں اور پھر رام دارشنی دنکر اگے نیرالہ سمیترہ نندپنت اور میتھلی سرنگوٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو ہندی نوارے کے اندر پدے باغ میں آپ کو یہ پڑھنے پڑھیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں انگریجی کی کمپلسری انگلیس کی کمپلسری انگلیس میں بھی آپ کو سرے پاسنگ نمبر لانے اڑتے ہیں اس کے نمبر بھی آپ کے پورناک میں نہیں جوڑ جاتے ہیں بی اے پرثم ورش میں اور یہ اس کی پوستک ہے یہ آپ کا سلویس رہے گا پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری تین یونٹی میں آپ کے پیپر آئیں گے اور یہ دیکھ لیجئے اس کے جو اسٹوری بغیرہ ہے وہ یہاں پر دی گئی ہیں تو انگلیس کا جو سلویس سب زیادہ بڑھا نہیں ہے یہ ہے اور ہم نے بی اے پرثم ورش میں اسٹری رانیتی بگیان اور ہنڈی ساہیت ہے کہ جو وشے کے بارے میں سرچا کر دی آپ کو کیا پڑھنا ہے اور آپ کا کیا سلویس رہے گا اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اور ہنڈی انگلس کا جو نمبر ہے وہ آپ کے پورناک میں نہیں جوڑ جائیں گے یہ بات پہ آپ کو بتا دی ہیں تو یہ تھا بھی ہے پرثم ورش کا سلویس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنے بات